پاک فوج نے آئی ایس آئی کے سابق سربرا لیفٹرینٹ جنرلرڈ ریٹائر فیز حمید کو فوجی تحویل میں لے کر ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کاروائی شروع کر دی پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پیر کے جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق پاک فوج نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکامات پر عمل کرتے ہوئے ٹاپ سٹی کیس میں لیفٹنینڈ جنرل ریٹائیڈ فیرز حمید کے خلاف شکایت کی تفصیلی تحقیقات کی آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹنینڈ جنرل ریٹائیڈ فیرز حمید کے خلاف پاکستان آرمی اکٹ کی دفعات کے تحت مناسب انزباتی کاروائی کا آغاز کیا گیا ہے ان پر ریٹائرمنٹ کے بعد متعدد مواقع پر پاکستان آرمی اکٹ کے خلاف ورزی کے الزامات بھی ثابت ہوئے ہیں اس حوالے سے لیفٹنینڈ جنرل ریٹائیڈ فیرز حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کیا جا چکا ہے اور انہیں فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات اما کے مطابق ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لیفٹنینڈ جنرل ریٹائیڈ فیرز حمید پاکستان آرمی اکٹ کی خلاف ورزی کے مرتقب قرار پائے آئی ایس پی آر کا مزید کہنا ہے کہ یہ کاروائی سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل میں کی گئی ہے اور اس کا مقصد فوجی قوائد و ذوابت کی پاسداری کو یقینی بنانا ہے واضح رہے کہ گزشتہ دنوں آئی ایس آئی کے سابق ڈریکٹر جنرل ڈی جی لیفٹنینڈ جنرل ریٹائیڈ فیز حمید کے خلاف انکوائری شروع کی گئی تھی یہ بھی بتایا گیا تھا کہ افواج پاکستان نے نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کی درخواست پر انکوائری کمیٹی بنائی تھی اسے قبل سپریم کورٹ نے آٹھ نومبر دوہزار تیس کو نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کی جانب سے جنرل ریٹائیڈ فیز حمید کے خلاف درخواست نمٹاتے ہوئے ریمارکس دیئے تھے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور ان کے معاونین کے خلاف شکایت کے ازالے کے لیے وزارتی دفاع سمیت متلکہ فورم سے رجوع کریں چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ، جسس امین الدین اور جسس اترمین اللہ پر مشتمل سپریم کورٹ کے بینچ نے ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سکیم کے مالک مویز احمد خان کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کی بعد ازال سپریم کورٹ نے چودہ نومبر دوہزار تئیس کو سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینٹ جنرل فیز حمید کے خلاف کیس کی سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کیا تھا جس میں عدالت کا کہنا تھا کہ الزامات سنجیدہ ہیں انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا عدالت عزمہ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا تھا کہ جنرل لیٹائر فیز حمید پر درخواست گزار کے گھر کا سمان اور سوسائٹی کا ریکارڈ چوری کرنے کا بھی الزام ہے سپریم کورٹ کے آرٹیکل 184 تین کے میار پر پورا نہ اترنے پر فیز حمید کے خلاف درخواست نمٹاتے ہوئے کہا تھا کہ درخواست گزار کے پاس فیز حمید سمیت دیگر فریقین کے خلاف دوسرے متعلقہ فورمز بھی موجود ہیں